جہاں سب کے حوالے سے جہاں گزارش ہے کہ میں آر حوالے میں ڈگری کالمی بڑھتا تھا میں خیال ہے آج سے جہاں بیس سال ویلے تو آر حوالے کے اندر جہاں ان کا پہلے بیان میں نے سنا تھا تو اس سے پہلے دل میں جہاں ایک تھوڑی سی تڑپ تھی کہ ہماری سنیوں میں بھی کوئی ایسا عالم ہو کہ جس کے پاس اثری علوم بھی ہو تو جب میں نے ان کا بیان سنا ملا دو وہ نبی کے موضوع پہ تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا ایک آدمی تو ہے نا یہ الحمدللہ سنیوں کے پاس آ گیا ہے تو اس کے بعد جہاں اپنا حضرت سال کا مناظر ہوا تھا شیعوں کے ساتھ وہ میں نے پوری ڈسک لی ٹھیک ہے بیٹھ کر جہاں پوری جہاں وہ سنی اس کی تحقیق کی اس کے بعد جہاں الحمدللہ جہاں میں ان کا دیوانہ ہو گیا اثر کا اور ان کے جو بیانات بغیرہ ہیں اور دوسری باج یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر جو آپ نے کام کیا ہے نا آج تک نہیں ہو سکا عقیدہ توحید پر حقیقت ہے ہمارے یہ چک ہوتا ہے میں اہل سنت کی دو مساجد ہیں صرف اور آٹھ جو مساجد ہیں وہ دوسروں کی ہے چونکہ ہر وقت جہاں وہ ذہن جو تھا بہت زیادہ پرشان رہتا تھا ٹھیک ہے لٹریچر کے حوالے سے بھی جو آپ نے بہت کام کیا آپ کے مقالے جو ہیں وہ بقیدہ پہنچے اور میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ کو یہ لکوین کنزل علماء بلکہ میں تو یہ کہتو کنزل علماء کی بجائے جو ہے نا یہ کنزل امت ہے فقط علماء کے بھی نہیں پوری جو امتیں ہیں نا ٹھیک سرکار کے جو دیوانیں ہیں سب کے لیے آپ کی جو آپ کی ذات اگرامی ہے وہ خزانہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر جو ہیں وہ عمر دراز فرمائے اور باقی الحضرت کی یاد انہوں نے تازہ کر دی یہ مجودہ دور کہتے ہیں ہاں جی آج بھی جہاں عبدالکہ علیہ السنت کے سٹیجوں پر جتنے ناتکہ ہیں ہاں جی ان کا ان کا رجان جہاں رافضیت کی طرف اور الحمدلہ کہ دارس صاحب نے جہاں ان کو جہاں یہ روشنی دی ہے کہ حق اور جو باطل کی جو تعمیز ہے ہاں جی امتیاز جہاں وہ آپ نے کر کے دکھا دیا اور پھر آپ کی جو چاہ تحریر ہو ہاں جی چاہ آپ کی آپ کی تقریر ہو اس میں وہی لحجہ جو جو الحضرت والا تھا امام علیہ السنت اللہ رامہ کا وہی آپ کے درموجود